بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان، آج سروری انیس سوٹ کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مریم کی آیت پچپن سے ہو رہا ہے سروری انکلاب کے دائیان کی اور سابسہ چڑی میں ذکر تھا غصر کتاب اسماعید، حضرت اسماعید علیہ السلام کا ذکر تھا میں نے ارس کیا تھا کہ ان مقامات میں قرآن کریم یوں ہی ایک دو اثاریں کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کے تذکارِ دلیلہ کی تفصیلات دوسرے مقامات پر آتی ہیں اور یہاں اس لئے کہا، ایک تو ان کی بنیادی صفیت یا صفیت انہی کی نہیں بلکہ جو ہر نبی کی ہے، ہر وصیل کی ہے سابقل وعد، وعد کا فتحہ اور میں نے پچھلے درس میں حرف کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ نیچے کی الفاظ میں، ہیوان میں اور انسان میں سرک یہ ہے کہ انسان زیادہ کر سکتا ہے بڑی عظیم چیز ہے اور ہم نے تو ہر چیز ہی پہ اپس مزاق کا بنا رہی ہے، زندگی ہماری مزاق بن گئی ہے، ان چیزوں کی پہ سکنی چیزیں ہمارے ہاں نہیں رہی ہے کیوں ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ آو گا چاہتے ہیں، یہ ہاں ہی آو گا جی وہ اسے باب ختم ہے، یہ صاف ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا کہا ہے یہ میں جو کہا ہے کہ میں آوں گا، یہ میں چار بجے بھی، اگر وہ ہی میں ہے تو یہ تو پھر آئے گا آگر وہ ہی ہے تو یہ اگر چار بجے نہیں آتا تو یہ بڑی جہری چیز ہے، وہ میں نہیں ہوتا یہ پھونکو جائے کہ آج کے سائسو انیلیسس سے دعا کر لکھایا تھا کہ میں نہیں رہا، وہ بارہ بجے بہت میں تھا، اس وقت نہیں رہا، وہ میں سے اور میں ہے اور جو اس طرح سے بغلتا رہے، یوں تو ہمارے ہاں یہ چیز کسی کے مطلب کے اگر کہہ دیئے کہ صاحب تم تو ہاران بغلتے رہتے ہو تو تو بڑا بڑا مناتا ہے لیکن جب اسے دیکھو تو کسی کو عبادہ بھی پورا کیا، اس میں تو یوں ہی ہوتا کہ آیا ٹھیک ہا میں نے کہا تو کیا تھا اور اگر آپ کے انشاءاللہ دیتے ہیں کہ یہاں ساں میں انشاءاللہ غرور ہوں گا اور انشاءاللہ کہا نہیں اور ازاد ہٹھکا نہیں کہ بابا بات مختی کرو، انشاءاللہ بات چاہتے ہیں، ایمان تو جو آگے یا نہیں، یا نہیں زندگی ہمارے ہاں کیا قرآن نے بار بار یہ کہا تھا کہ بابا زندگی کو سیریسلی دیا کرو اور عقیدہ نے بڑی سیریسلی لینے والی کہا تھا اگر یہ احساس ہو کہ اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور سکاری منازل تیہ کرنی ہے تو اس کے بعد تو اس کا ایک ایک سانس سیریسلی لینے کا ہو جاتا ہے کانا تادکالزاد کانا رسول النبیہ یہ بات ہو گئی تھی، اب خصوصیات ملاعدہ سماؤ مکانا جامر احلہ بسکڑات و زکاة، یہ صلاة و زکاة، یہ ایسی اہم چیز ہے کہ انبیاء سابقہ علیہ السلام کے متعلق بھی جہاں بھی آتا ہے دوئی چیزیں یہ جنائی دیں ہیں کہ وہ اس چیز کا حکم دے کے تھے، اہل کے معنی گھر والے ہی نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ہی رسطہ، جماعت، ان کے ہم خیال، ہم اہم، مومن، ان سب کے لئے اسے لفظاتا ہے اہل، کیونکہ جب حضرت عبا، مولیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، بائیولاجکل ہی تو تمہارا بیٹا تھا، تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس لیے تو اس کا سردار ایسا نہیں تھا، جو تیرے جیسے باب کے لائف بیٹے کا ہونا چاہیے، تو اہل کے مہنے یہ ہو گئے، وہ اپنے ساتھیں رفاقہ کو، اپنی جماعت کو، اپنے جماعت کو، اپنے جماعت کو، اپنے جماعت کو، اپن کس چیز کا حکم یہ کارتا چاہا ہے، یا مروح، صلاحات اور زکاة کا، اور یہ تمام انبیاء سابقہ کے مطلق بھی یہ چیز بنیادی طور پر یہ کی جائی ہے، صلاحات اور زکاة، صلاحات اور زکاة، اور پھر قرآن کریم نے جماعت مومنین کے مطلب تو پوشی، صلاحات اور زکاة، یہ ایک اٹھا آتا ہے اور بیس نئے مقامات ہیں قرآنی، اقیم صلاحات اور زکاة، نکلات ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے نا کہ یہ قرآن میں انبیاء اکرام کی تعلیم کے مطلق اگر کہیں دو لفظ کہے ہیں تو صلاحات اور زکاة کہے ہیں، نمات مومنین کا فریضہ بتایا ہے تو صلاحات اور زکاة بتایا ہے، اہم فریضہ آج کے ہمارے ہاں صلاحات کو یہی نماز ہے، زکاة یہ سال کے بعد وہ ارہائی تیسر نکال کے خراب کے طور پر کسی کو بانک دینا یہ ہے، آج غور کیجئے کہ یہی چیز ہے کہ جو دین کی بنیاد بنیں گی، پہلے دن سے جو قرآن کریم یا اللہ تعالی نے جو انسانوں کی رسل و ہدایت کے لئے رہنمائی بھیجی، مسئلس انبیاء اکرام کی وساطت سے حکم دیا صلاحات اور زکاة تھا، تو کیا بات یہی تھی کہ اس طرح سے جیسے ہم منات کرتے ہیں یا ہم زکاة دیتے ہیں وہ بات ابھی کر رہا ہوں، کہ وہ اتنی سی بات ہی تھی کہ بھئی وہ اکتھے ہوکے اس طرح سے کچھ رکھتے وہاں داکے ہو دیا کرو، سال کے بعد غائیت کی ساتھ پیسے دے دیا جرے تو دین کا معاملت ختم ہوگی۔ ایک عظیمستان نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہا یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو صلاحات اور وقعات کی تلقیم کر رہا تھا۔ تو میں اس کے مطلق کو بڑی تفصیل سے ہر مقام پر لتاتا چلا آ رہا ہوں۔ تو اس سے مقصود کیا ہے؟ زمانہ نظور قرآن میں ایسا نظر آتا ہے کہ عربوں کے ہاں نہ تو قانون کا لفت قرائش ہے، زبان میں، اس لیے قرآن کریم میں قانون کا لفت نہیں آیا۔ اس کے لیے اور الفاظ آئے ہیں۔ کلمت اللہ آیا ہے، سنت اللہ آیا ہے، قرائش کا ذکر ہے۔ لفت قانون نہیں آیا ہے۔ ہمارے اس دور میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے لفت ہمارے ہاں قانون کا رائش ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم اسے قانونہ خداوندی کو کہتے ہیں۔ کسی طرح سے اس زبانے میں نظام کا لفت نہیں تھا ان کے ہاں۔ ان معنوں میں، جن معنوں میں ہم آج اس پر استعمال کرتے ہیں، ویسے تو یہ لفت دونوں عربی کے ہیں۔ قانون بھی عربی زبان کا لفت ہے، نظام بھی عربی تو زبان کا لفت ہے۔ لیکن یہ ان معنوں میں ان کے ہاں رائج نہیں تھا۔ وہ قرآن کے چونکہ انہیں کی غبان میں نازل ہوا، اس لئے یہ الفاظ اس نے اپنے ہاں استعمال نہیں کیا۔ قانون کا لفت دی اور نظام کا لفت دی۔ اور آج ہماری سمجھ میں بات آئی اس طرح سکتی ہے، اگر یہ الفاظ ساتھ بول دیا جائیں، قانون خداوندی، قوانین اداحیہ، قانون فطرت، بات سمجھ میں آجاتی نہیں۔ قلعہ مات اللہ کہنے سے آپ دیکھیں گے کہ بات نہیں سمجھ میں آجاتی۔ جیسے سمجھ میں نہیں آجاتی، جیسے قانون خداوندی سمجھ میں آجاتی۔ اسی طرح یہ کہ اقامت صلاح اور عیسائے زکاة ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں نماز قائم کرو۔ یعنی پہلے یہی ترم اس کا مقوم جازہ نہیں ہے۔ جب نماز قائم کرو آتا ہے تو بالکل ہی بات نہیں سمجھ میں آجاتی۔ ہر وقت تو ہر روز تو ہم نماز پڑھوں کہتے ہیں۔ میں نماز پڑھا ہوں، ہوں نماز پڑھ چکے ہو، نماز پڑھنے جاؤ۔ لیکن جب کہیں قرآن کریم کی طرف اقامت صداحات آئیں، یہ لفظ، وہاں ہے یہ۔ تو نماز قائم کرو اس کے لئے کہیں گے۔ کبھی کھڑے ہو کہ ہم سوچے نہیں ہیں عزیزہ نے نماز پڑھیں۔ مظل میں تطلیل ہوتی ہے بنیادی چیز کہ سوچے کوئی نہ اور آنکھیں بند کر تو چلا جائے۔ کبھی سوچا ہے کسی میں کہ ہم نماز قائم کرو۔ کیا معنی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں عقیم صلاح ہے۔ عقیم کا ترجمہ تو قائمی ہو کر، طلاح کے معنی کا عقیم نماز پڑھیں۔ زکاعت میں دوسرا لحظہ آگیا۔ اب زکاعت کے مطلب وہی۔ سال کے بعد ہرائی سی سر اس میں سے نکالے۔ تو یہ زکاعت ہو گئی، سرات کی طرح کو بانگ دیگی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنی بھی جس قدر کی طلاحات وغیرہ کا سوچتا ہے تو اتنی ہوتا ہے کہ مخاجر میں کس طرح سے تعلیم بکھائے جائیں، کوئی فالوس لڑکائے جائیں، ان کے حضور کا انتظام کیا کیا جائے، سفیں کیسے درستوں، امام خطیب کیسے مطرح ہوں۔ یہ یہ وہیں سر سمٹ گئی بات۔ زکاعت کے متعلق جب بھی جہیں ریفارمز آئیں۔ تو یہ ساتھ حکومت جمعہ کیا کرے، حکومت بیعت المال اپنا فیضہ کرے۔ تو یہ بات ہم کر کے رہے ہیں۔ یعنی اچھا تھی رہی تھی یہ حکومت اس کے الگ، الگ اس کے لئے بیعت المال، بیعت المال کہتے ہیں خزانہ کے تھا، اس چیکر کے کہتے ہیں اس زمانے میں، بیعت کے مانے گار مال جہاں آجنہ کیا جائے۔ اس زمانے میں یہ بھی کچھے بہت کام ہوتے تھے، جن سے اکاملی، اکاملتی لیا ہے کر دیتی۔ اور مال میں دونوں تینے شامل ہو جاتی۔ دولت کے رکیت ایسے جسے ہم کہتے ہیں غل ہی، اور مالوں اصباب جس طرح سے ہم کہتے ہیں غل، اور زیادہ مال تو وہ ہی ہوتا تھا، گاؤوالوں سے چوٹے جو کہتے ہیں مال میں ہی۔ تو بیعت المال تو ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے، کہ جس میں حکومت کی جتنے ہی اندلو اس شکل میں بھی ہوتی تھی، اسے بیعت المال کہتے ہیں کہ ایک مکان نہیں ہوتا تھا، جس میں اندر رکھا جاتا تھا۔ گورمنٹ راگنیوز جتنے بھی تھے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو طرف جو ہمارے ہاں کی ہیں، اب ان میں آپ دیکھئے، کہ حکومت آپ کی موجود ہے، اس کا خزانہ موجود ہے، شیکر موجود ہے، فانینسل کے علق اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ریڈمیوز ہیں، لیکن، زکاة اگر حکومت میں ہاں جائے گی، تو بیعت المال میں جائے گی۔ علق چیتنا چیتنا پہنگے گے۔ مشکل یہ ہے عزیزان امان کہ مذہب کے معاملے میں، چھڑا ہو کہ کچھ کوش کریں۔ مذہب پیشوائی ہے، تو اس لیے انہیں سوچتی کہ سوکنے کے بعد، ان کا خوار ختم ہو جاتا ہے، ان کا لدود باقی میں ہو رہتا ہے۔ اب بعد حکومت میں ہاں، وہ سیریسلی ان معاملات کو لیتے نہیں ہیں، کہ کون دھلوں کے چکے میں کتھر مارے۔ غالب ایک حسطہ کے دیار کون سے کام بند ہیں، دیکھے جیسے جو کہتے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک علاق ریجسٹر کھول دیا ہوگا، اگر زکاہ کا معاملہ آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صاحب یہ آتی ہے، ہم حکومت کے عامدنی سے ادا کروکتے ہیں، دائت المال میں جمع کہتے ہیں۔ سیسے ہوگا یہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام نہیں ہو گئے گی، الحمدللہ۔ تو زکاہ کا رکیہ دائت المال میں جمع ہوتا ہے۔ تلکم ٹیسٹ گیورمنٹ ریل میں جاتا ہے، زکاہ کی رکیہ دائت المال میں جمع ہوتا ہے۔ یہ اسلامی ہوگی۔ جب تک رسیدان اللہم کام کو سوچنا نہیں سکھایا جائے گا، یہ ہی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ صلاح تو نظام ہے۔ سہلی تیز میں اس کے لئے دیکھئے کہ قرآن کریم میں اس کے لئے شرپ کیا لگائی؟ یہی آگے چل کے سورہ حج آتی ہے۔ بائیسویں سورت، بائیسویں سورت میں اکتالیسویں آیت ہے۔ ٹیٹی ٹو اوور پورٹی ون۔ جماعت و نوملین کا ذکر آ رہا ہے کہ انہیں اب وہ حالت آ چکی ہے، کہ ان کے اجازت دی جاتی ہے کہ یہ اپنی منلکت کے استقام اور سمکن کے لئے مدافع کرے اپنی جو پہلی جنگ ہے، بردر کی جنگ یہ اس مقام پر یہ چیز آئی ہے۔ کہا یہ ہے کہ یہ جماعت جنہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی منلکت قائم کرو اور اس کو مستحقم رکھو، اس سے مطلقہ ہے کہ اللہ ہینا سمت کلناہم کل عرب، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اگر ملک میں منلکت قائم کرنے سے موقع ملا، تمکن حاصل ہو گئے اگر انہیں، تو گیا کہلی تھی کہ مکنناہم کل عرب سے، اگر انہیں ملکت ان کی قائم ہوئی، تمہوں نے جب اپنی ملکت قائم کر لی، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اقام اُس صلاحہ و آت اُس زقاة، یہ اقامت اِس صلاحہ و رتائے زقاة کریں گے، یا اگر ان کی ملکت قائم ہو گئی تھی، تمکن ناہم کل عرب سے مانے، تو کھڑے ہو گئے کبھی سوچو، یعنی یہ کنکن چل عرب، جو کہ آپ ملکت اپنی کہتے ہیں، اس کے بغایر کو یہ چیز نہیں آئی ہے، تو اس ملکت کے مطلب بات آ رہی ہے۔ شرط قرآن میں لگائی ہے کہ اگر ان کی ملکت قائم ہوئی، تو پھر یہ چیز کریں گے، اقامت اُس صلاحہ و عیساء زقاة، اقامت اُس صلاحہ تو کہیے، صلاحہ تو قائم کر رہا جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر اس کے معنی ہوں گے، اسی نواز کے مطلب جو کہا جاتا ہے، تو اس کے لئے اپنی حکومت کی شرط ہے جو، تو ہم تو انگریز کی غلامی میں بھی وہاں اسی طرح سے نوازوں کرتے تھے، کوئی کیا بھی نہیں، آج وہاں ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، وہاں ہمارے ہاں بیان، وہ نظائی نفضہ یہ تھا، تاریخ پاکستان کے حامیوں کا، اور نیشنلسٹ مسلمانوں یا علماء کے درمیان، وہ کہتے یہ تھے، کہ ہندوستان کی مملکت میں، ہندو یہ وعدہ کرتا ہے، تو جو جمہوریت قائم ہو بھی، تو اس میں مسلمانوں کے نماز رہے، ہائی شکاس کی پوری آزادی ہے۔ تو اگر اقامت اِس صلاح کے من یہ ہے نماز کرنے کی آزادی، تو یہ تو وہاں وعدہ کرتے تھے، اور وہاں ہیں آزادی۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کہنے سے مراد ہے، کہتا تھا، جنہ اس کی تائید کرتا تھا، تاریخ پاکستان یادے کے پھر، اسی دارے کے بے کہتے تھے، پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اقامت اِس صلاح کے باہر جاتا ہے، جو کہ تم یہ کہہ رہے ہو، قرآن تو اس کے لئے اپنی اگر مملکت کی شرط میں آتا ہے۔ ازیدان امام یہاں مابین نگاہ مخلعہ ہی ہے، میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں، یہ تھا کہ یہ چھتھانا، یہ ماتس، یہ جاگیہ نگاہ، یہ قرآنی، اس کے پیش کرنے کی ذمہ داری مہرے اوپر آئی تھی ہے، تو وہ اسلام جا رہی، اس کے لئے ہوا تھا، دوہ لڑائی، نینہ مڑی تھی مہر، اتنی سی چیز تھی، اس کے پھر کھڑایا گیا اور برخوں تک بات چلی، تو دوہ اسلام کے خائد آپ کے پاس موجود ہے۔ ان سے کہا کہ علماء سرال، اس نے اس میں بہر خویل دعا موجود تھا، بلغلام آزاد، مرمہ حسینہ من مسجد، 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 فقائط اللہ بغیرہ مرہومی، سب دوسری طرف تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ نماز کی جازت بکات دینے کی، نماز بڑھنے کی اگر آزادی ملتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد اپنی حکومت کا ہے کے لئے، تو ہم یہ کہتے تھے، کہ جب قرآن میں امت ناہنجل اور پر شرط لگائی ہوئی ہے، کہ انہیں اگر آپ کا مقصد عرب حاصل ہوا، مملت اپنی قائم ہوئی، تو یہ اقامت صلاح تو رکائد اصاف کرے گی، اور رکھ رہا ہے وہ امر بل معروف ہے، واناہو ان المنکر، امر بل معروف کرے گے، نہیں ان المنکر کرے گے، اس کے انطلق بھی آج آپ کو معلوم ہے، امر بل معروف نہیں ان المنکر، یہ جتنے غاز پہتے ہیں، معدی صاحبان، اسے سے کہتے ہیں، امر بل معروف نہیں ان المنکر، امر بل معروف نہیں ان المنکر، اپنی ہی مملکت اور اپنی ہی اصاد حکومت میں ہو سکتا ہے، تو جس چیز کے کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، جس سے رکھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اس سے رکھا جائے، اور یہ تو قانون کے بغایر نہیں ہو سکتا، اور یہ اپنی مملکت کے بغایر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں چاری تو چیزیں ہیں، اقامت صلاة و امر بل معروف نہ ہو ان المنکر، وہ یہ کہتے تھے کہ امر بل معروف نہیں ان المنکر، ہم غاز جاتے ہیں، یہ تو ہم ترتے ہیں، تب میں یہ تو یہ کسا ختم ہوا، اقامت صلاة، نماغ کرنے کی، ذکاة دینے کی، یہ اجازت دیتے ہیں، اور کہہ کے لئے آپ کو مملکت چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بات صرف یہ تھی ہیں، کھڑے ہو کے سکنے کی بات، درسوں تک جنگ رہی میری ان لوگوں کے ساتھ، صلی اللہ اسلام تھی، کس کا جواب نہیں دے سکے وہ، کبھی آتے ہی نہیں تھے اس طرح، آتے تھے تو ان کے ترجنوں وہ کر دیتے تھے، اقامت صلاة، نماغ کرو، عطا اے زکاة، زکاة دے، عمر بل معروف نہیں انہیں گھن کرواز کرو، تو وہ پھر جو اعتراض کرتے ہیں، کرنے والے، کہ وہ وہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، اور انہوں نے جو مملکت قائم کی تھی مدینے میں، وہ ایک خیاسی تھی اس کی اصل میں، دینین والی بات نہیں تھی، لگے کہ زندگی میں، یہ ناداروں، غریبوں، زیادوں، سمزوروں کی زندگی مصر کرتے تھے، طاقت نہیں تھی، مدینین میں آئے، طاقت حاصل ہو گئے، انہوں نے اپنی حسنت قائم کر دے، دین ہاں بھی تھا، دین ہاں بھی، یہ کس لائم سے لے جاتے تھے، اللہ دینہ امت انہوں کل عرب، تو اکامتِ خلاف، اور بات تو اور آگے آتی ہے، انہیں تمکن کل عرب حاصل ہوگا، اپنی مملکت قائم یہ کرے گے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اکامتِ خلاف یہ، آگے ہے ایتہِ زکاة، آتب الزکاة، یہ مملکت، یہ حکومت زکاة دے گی، یہ آتب الزکاة ہے، جہاں زکاة کے مطلق جتنی بھی زیادہ زیادہ غوم کی، اور دعائی میں چاہی جاتی ہے، یہ کہ حکومت رسول کرے لے، زکاة لے، تو یہ قرآن کہتا ہے، یہ حکومت زکاة دے گی، ارے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ صلاة قائم کرے گی، اور زکاة دے گی، یہ تو قیاسی بات ہے، حکومت زکاة دے گی، عزیز، اب یہاں آگئی بات کے پھر یہ بات چھے، کیا ہے زکاة؟ جو مملکت اسلامیہ کا فریضہ ہے کہ یہ دے گی، عربی زبان میں بھی اور سارے قرآن میں بھی عزیزہ نے ماتا، یہ لفظ اور اس کا مادہ، اس کے معنی ہے، نشو نما دینا، سامانِ ترورش مہیا کرنا، خریضہ یہ بتایا، کہ یہ مملکت کن موجوں کی قائم ہوگی، تو بجائز سے کہ یہ دوسرے کا سامانِ نشو نما اور پراوشح کو ضرور کریں، استحال کریں، تینے ان سے، دھوٹے ان سے، لے ان سے، یہ ساری دنیا کو سامانِ نشو نما بہم پہنچانا، فریضہ ہے یہ مملکت اسلامیاں کا، سامانِ نشو نما بہم پہنچانا، یہ ہے ایتائے زکات، یہ ٹھیک ہے کہ یہ مملکت جو ہے، یہ کوئی چار آدمی تو نہیں آسمان کو اتڑے ہوئے جن کا یہ فریضہ ہے، یہ تو پوری امت کی مملکت ہے نا، یہ پوری امت آپ اپنے انتظام ایسا کرے بھی، کہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ محلت کرے، اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے، باقی جتنا ہے وہ سارے کا سارا، ایک نظم و ضد کے تابعہ، مملکت کی روح سے، عالم گیر رموز یہ پوری نا انسانی کے لئے سامانے گا، اور اس دہا ہم پہنچانا، یہ ہے ملت اسلامیہ کا فریضہ عزیزہ نے مانتا ہے، ہر خرب کنٹریبیوٹ کرے گا، اپنی اپنی استعداد کے مطابق، کسے یہ کہیے کہ یہ انفرادی طور پر یہ نا انسانی کی زکاة دینے کا فریضہ عزیزہ کر رہا ہے، اور یہ انفرادی بات نہیں ہے، مکم ناؤنس الارت، وہ جو آپ کے ہاں نظام منلکت ہے، پھر وہ اسی سے جو کس ان افراد نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جتنے بھی منلکت کے اپنے ہاں کے رجمی ہیں، آدمی ہیں، ذکرین افراجات کے بعد، ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ اس کے یہ، میں نے آدمی ہیں کہا ہے، اتداع تو ہوگی اپنے قریب سے، سہلے اپنے معاشرہ کے اطراب کی ضروریات زندگی پورا، مہم کا اچانا ہے، سوانہ نقصر نبا، جو ہے آخر ان کے قاتل، جو منلکت کا جہاں، جو بھی، یہ تو برا عزیزہ ہے، لیجانے منلکت کا، کس نقصر کے لئے منلکت کا ہوتی ہے، اب آیا اقامت او خلاق، جسے، میں ہم کہیں کہ آج کی دو دو اشتناہیں ہیں، یہ ہیں جو ان دونوں کو تور کرتے ہیں، ایک تو ہمارے ہاں، سوشل سسپن کالاتا ہے، تمجنی، معاشرتی، سیاستی، جو نظام، یہ پورا اشتیات و افتالات میں آتا ہے، میں ایسا نظام قائم کریں گے، جس میں ہر قدم قانون خدا بندی کے مطابق اٹھو گیا، اکراب کے لئے، اور مملکت کا، سوائد، مقامت او خلاق کے معلے ہیں، یہ معاشرتی، سیاستی، تمجنی نظام، جس میں ہر قادم قانون خدا بندی کے مطابق ہو، اور اس زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم نے یہ کہا، کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے تین ہوں گے، امرہم سورہ بینہ ہوں، اور وہاں ہے یہ اقام سرات، اور اس مقصد کے لئے یہ اقامت سرات کریں گے، تو یہ جو آپ کے ہاں کا پورا قبضنی معاشرتی، سیاسی نظام کے راہمی مشاورت سے تین ہونا ہے، اس کے لئے یہ اعتماعات ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے اس اعتماعات کی، یہ پارلیمنٹ کا فیشن تو بڑی اہمیت رکھتا ہے آپ کے ہاں، یہ اعتماعات کے اعتماعات ہیں، اس جسم کے فیشن تھے، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کے مختلف جزیات اور تفصیلات کیا ہوں گی، یہ تو وہ ممکت اپنے زمانے اور حالات سے مطابق سا کر دیں گے، مقصد اس کا یہ ہوگا یہ، یہ صحیح ہے کہ جب یہ چیز خدا کے اعتام کی اعتاعت یا ان مقوالین کو ناقض کرنے کے لئے یہ سارا کچھ ہوگا، تو ٹھیک ہے، اس کے لئے یہ جو ایک ہمارے ہاں کی زہرہ شکل ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہو جائے گی اس میں، یہ خود ایک مفتیاتی مطابق ہے، انسان کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ تو وہ غیر محسوس ہوتا ہے، لیکن جسمانی حرکت جو ہے، وہ آگے خود آتومیٹیکلی اس میں اس کا اظہار ہوتا ہے، جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں تو جذبہ تو اندر سے تاظیم کا ضدار ہوا، تو یہ ہاتھ کیوں خود اُڑ جاتا ہے، انکانشنس نہیں ہاتھ اُڑتا ہے، ہاں کہتے ہیں کہ آپ کا شریح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں یا خود میں خود دور سے سیسنے ہی قوائد ہے، کیوں نہیں ہی چلتیا۔ فیار کی باتیں لکافت اور نذاکت بیئے ہوا کیوں ہوتی۔ یہ بہرہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے، اسے تیرنلیزن کہتے ہیں یہ دل کے ارادے اور جسم کی حرکت کا متوازی ہونا، اُڑت ہو گیا ہے، اندر سے اُٹھنی کا ارادہ ہوئے، زبان سے یعنی کہ ہی کمرے میں کیلے یہ آدمی ہوتا ہے نا کہ چلو نئی باہر چلو یہ یونی ملاج نہیں ہے ارادے کے جو دل پہ اندر کے جذبات و ارادے ہیں ان کا اظہار جسم کی مختلف حرکتوں سے کسی شولہ نوہ مطرروں سے کہیے کہ صاحب تقریر تو آپ کیجئے ایک سو تیواریس مقا کے نہیں مگی ہوتا شرط اتنی ہے کہ تغیر کیجئے لیکن حرکت کہینا جسم کی ہے آپ دیکھئے گا کہ دو چار منٹ کے بعد خود ہی دوروں سے ڈر جائے اور یہ دو چار منٹ کے جو کہے گا بھی تو آپ دیکھیں یہ اس کا اثر ہی کتنا ہو وہ آپ دیکھتے ہیں نا تفظیر میں لائیے ان مطردین کو جب وہ تغریر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کیا صاحب کر رہے ہو یہ تیویں بل ارادہ نہیں ہوتی یہ غیر سوری طور پر ہوتی ہے اور تیتلاجی کو بھی انسان کی تشکیل نہیں ہوتی اگر یہ تات نہ کرے تو خود کہنے والے کی بھی تشکیل نہیں ہوتی جب آپ ایک اسلام ایسا قائم کریں جس میں قوانین یا خداوندی کے سامنے سر جھکانا ہو تو ارادہ جب سر جھکانے کا آئے گا تو رکو میں تو آپ گھج جائیں گے تیرے جیدانے دنائی طور پر جادہ اکٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے تسلیم کر لینا ہے اس کے نظام خداوندی کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے مقاضی ہمارے لیے یہ اسے ترنلیزم کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کا سر جھک جائے یہ جو تیز ہے قرآن نے ان تیزوں سے بھی منہوب رکھا ہے یہ بڑا عجیب یہ یہ سلکلوجکل ہے اس کا سسٹم جو ہے جب انسان کے دو نصیاتی تقاضے ہیں وہ ان کو بھی پورا کرتا ہے اس لئے ان اجتماعات کے مقصد تو یہ تھا کہ وہ یہ اجتماعی طور پر باہنی مشاورت پر سوچیں کہ ہم نے یہ نظم و نظم کیسے قائم کرنا ہے جو فرائض ہمارے ذمہیں آئیت کیے گئے ہیں صداعب کے معنی فرائض منطلی ہوتے ہیں قرآن نے جو کہا ہے کہ کائنات کی ہر شعر یہ پرندوں تک اپنی اپنی صلاح اور تصدیل کو جانتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ ہر پیڑیوں پر پتا ہے کہ زیر دیاں باروں کا اگراتاں دیاں وہ کیا فرائض ہے جس کو یہ جانتے ہیں کیا تصدیل ہے جس کو پہناتی ہر شعر جانتی ہے ہر شعر جانتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے منطحات کیا ہے میرے ذمہ فرائض کیا آئیت کیے گئے ہیں انہیں بھی جانتی ہے اور تصدیل کے معنی ہوتا ہے وہ دارہ کار جس کے اندر رہتے ہوئے ان فرائض کی سلم جانتی ہی کی جائے تو من کیا آئیت کی تصدیل ہے تو دائرہ پانا ہمارے گولدہ ہی بارے لوگ کائنات کی ہر شعر پرندے بغارہ بھی ہر ان میں سے اپنی اپنی تصدیل اپنی اپنی صلاح کے تصدیل کو جانتا ہے یہی ہے وہ صلاح عزیزہ نے مانے انسانوں کی زندگی میں یہ اجتماعی جتنے آکے اجتماعات ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ فرائض ہمارے زندگی میں کیا آئیت کیے گئے ہیں اور ان کے کس طرح سے ہم نے سورا کرنا اقامت اس صلاح کے تمانے ہوں گے آپ کے یہ سوشن سسٹم جیسے کہتے ہیں اور ایتائے کا طاعت ہوگی جیسے اکنومک سسٹم آپ کہتے ہیں اس نمکل کا فریضہ یہ ہوگا کہ یہ سوشن سسٹم اور اکنومک سسٹم جو ہے اسے قوانین خداوندی کے مطابق اسٹرلس کرے یہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ تمام انبیاء کی طرف یہ حکم دیا گیا یہ کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کے یہ حکم دیا کرتے تھے پہلی دفت پہلی چیز میں یہ کہیں کہ اقام اس صلاح کا ذات وقت اور اس کے بعد ہماری دن معروف ہے وہ نہ ہو انہیم منفق ہر اے بات کہ جسے قرآن ریکنائز کرے صحیح معروف کے لانے ہوتا ہے نا پہچانا ہوا جانا ہوا اور ریکنائز کیا ہوا جس کو یہ صحیح ریکنائز کرے اس کا وہ حکم دیں اور جس کو یہ ریکنائز نہ کرے اس طرح سے اور اس طرح سے ایک ایسا سوشن سسٹم قائم کریں جس میں ہر طرح دن قانون خدا والدی کے مطابق اتھے اور ایک نامک سسٹم قائم کریں جس میں تمام افراد انسانیہ کا سامان نشونبہ مہیہ کیا جائے یہ عزیزان ایمان اقامت صلاح اور رسائے زکاة میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی رئیس ہے جو مذہب میں آکر یہ چیز ہوتا ہے صحامانہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ذکر آ رہا تھا اور اور انبیاء اکرام کے متعلق بھی جب ذکر آئے گا فَعَنَا يَعْمَرُوا عَلَهُمِ صَلَاةِ وَزَكَاةِ صَلَاةِ وَزَكَاةِ کا وہ حکم دوتے تھے اپنے رفاقات کو اپنی جماعت سے تو ہدایت خداوندی کا تو مقصد ہی یہ تھا معاشر کی نظام ایسا کام کیا جائے جس میں ہر قدم تانون خداوندی کی حضورت اکنامک سسٹم ایسا رائج کیا جائے جس میں ہر فرض کی ضروریات زندگی پوری ہوتی جائے اور ذکاة میں صرف انسان کی جسمانی پرورشتن تک محدود نہیں ہے یہ تو ایوان کیا بھی ہوگا آپ بھی جانتے ہیں کہ گھر میں اگر آپ نے اپنے ہاں کوئی ہوا ہے بچے بھی ہیں پروشت کا سامان تو آپ دونوں کا کرتے ہیں ان سے بھی چارہ ڈالتے ہیں ضرورت کے لئے انہیں بیروتی کھلاتے ہیں تو یہ جو زندگی دونوں کی یقصہ ایک خطہ پر ہوگئی یہ تو ایوانی زندگی ہے اولاد کے مطلب اور کیا آپ کرتے ہیں ان کی صحیح تربیت بھی کرتے ہیں ان کی صحیح تعلیم ان کے انتظام بھی کرتے ہیں یہ صحیح تعلیم و تربیت سے کیا ہوتا ہے یہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ انسانی ذات کی نشو نمائج سے ہوتا ہے تو جب قرآن کہے گا سامانِ ذاقات تو سامانِ ذاقات کے معلے ہوں گے سامان افراد کی جس معنی تبی ظہوریاتِ زندگی کا پورا کرنا اور ان کی ذات کی مسلم ماں کا سامان بھی وہاں پہنچانا ساتھ یہ ہو گئی مملک کے تیشنامی ہیں اور اگر صرف گھوڑوں اور بچے میں صرف آتا دانا ہی دینا ہے تو وہ ہو گیا کمیونیزم آپ کے ہاں کا یا سوشلیزم صحیح ہے روٹی گھوڑا بچوں کو بھی دو دھروازوں کو بھی دو باہر بھگری بھانگی ہے یہ گھوڑا ہے ان کو بھی چارہ ڈالو ان کو روٹی دو یہ ہی ہے نا کمیونیزم روٹی دو انسانی ذات جو نفت ہے تو اتنے سوالی کا ادھے مان تصمیم نہیں کرتے کہ جسوں سے سوا بھی انسان کچھ ہے یہاں یہ چیز قرآن نے کہی اب جو قرآن کی اندر تذکیہ کا نفت آئے گا اسے آپ دیکھئے کہ معنی اس سے کیا ہوں گے تذکیہ کا معنی ہے گریٹ لشونگا تو تذکیہ نفت ادھر ہمارے ہاں وہ تلات نماز میں گئی زکاة اڑائی پرسن میں ہوئی تنکیہ نفت جہاں کہ خانکاہوں میں اور یہ زادیوں میں اور درگاہوں میں ہونا شروع ہو گیا یہاں چلے کھاتے میں شروع کر دیا اپنے چولے میں بات کر تنکیہ نفت ہو رہا ہے تو تنکیہ کس طرح ہو رہا ہے یہ لفت کشی سے ہو رہا ہے جی جرہا اور سمجھائیے یہ ساری دنیا جو اس کے ترد کر جانے سے ہو رہا ہے قرآن تذکیر فطرت بتاتا ہے آدمی سے یہ یہ کہتا ہے کہ تنان فطرت کی قویتوں سے کنٹرل کر کے ان کو نشوہ نمائی انسانیت کی انبر سے رکھ کرو یہ ہے تذکیہ اور اس کے تمہاری ذات کی نشوہ نمائی ہو جائے یہاں تذکیہ نفت ان تمام چیزوں سے ترک اور ترک کے معنی یہ کہ میں نہیں اپنے لئے کچھ کروں میں میرے لئے کم کرو اگر صاحب میں اب بند ہو جانا چار دن میں اپنے لئے کچھ کریں تو ترک کے دنیا جو ہے نیاد آجائے چھٹی کا دوسر ہے تذکیہ یہ ہے عالمگیر ربوبیت جسے آپ کہتے ہیں نو انسانی تمام اثراد انسانیاں کی طوی زندگی کی ضروریات اور ان کی ذات کی تربیت تربیت کے دمانے ربوبیت ہیں کیا ذات کی اس قوم کی بھی صاحب اور ان کی الفاظ جسے ربوبیت یا تربیت کہتے ہیں کیونکہ ہم مثال وہ ہمارے ہمیں مشہور ہے نا کہ یہ ایک خطرہ عمرے نیسان جو ہے بہار کا پہلا بارش اس کا یہ خطرہ تو مندر کی سید اپنے اندر لے لیتی ہے اسے بند کرتی ہے پھر اور اس کے بعد پھر وہ اس کی اندر نشو نوا کرتے ہوئے اسے ایک گوھر تابدار جو موپی بنا دیتی ہے اور وہ کہ ہاں یہ جو اکھا پراسس کسی قطرہ آگ پہ موپی بنا دینا اسے ربوبیت کیسے دے ہوئے اور رب ایسا کرنے زیادہ کو کہتے ہیں یہی چیز تھی جو اقبال نے کہی کہ وہ صدق کیا ہے جو قطرے کو گوھر کرنا چاہتے ہیں یہ حضرت آت عظیبان امان یہ کوئی نواب تھوڑا تھا کتنا عظیم انقلاب کے خدا کی طرف سے آپ کے پروگرام دیا جائے کتنے عظیم انقلاب کے سخصیتے رسول جو کہ وہ اس پروگرام کو لانے والے ایسی ایسی جماعتیں جان دے کے ان پروگرام کو قائم کرنے والے کیا یہی چیز تھی جس کی یہ قرآت مخاطر کرتے تھی کہ نماز میں بھلا کرتے قرآن کے یہ کہتا ہے حضرت عظیب الاسلام کی قصے کے اندر تو انہوں نے جب کہا کہ صاحب میرا مرسا ہے سراجیت آئے گئے انہوں نے کہا بسم اللہ انہوں نے آپس میں بھہرہ کیا ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوں ہم یہاں نندور پہ جاتے ہیں گھنٹیوں پہ جاتے ہیں یہ کہیں اپنے طور پہ کرتا ہے کہ میں اپنے طور پہ کر دیا کریں ہوں سے کر دیا لگا سڑا یہ نہیں دیا امہ اجازت دے اب جو آئی صلاح مدیعہ انہوں نے یہ شروع کیا حضیب الاسلام سوتی ان مقامات کو تو انہوں نے یہ کہا کہ شعایت ہم نے تو تیمہ نماز کرنے کی اجازت دی تھی تو یہ تیری صلاح کی اس قسم کیا ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنے مال بھی اجازت دی تھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کریں یہ کیسی صلاح ہے تمہاری ہم نے کہا یہ خدا کی صلاح ہے وہ تمہاری صلاح بھی جس کو تم سوئی سے دیکھتے ہیں کیا ہر جب کرنے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کیسی صلاح آئیں جو ہمیں اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کرنے دیتی ہیں یہ ہے قامت صلاح اور عبائض وقات اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کیا جائے گا اپنی مرضی کے مطابق تو اپنی ترورش ہے اپنے بھرکوں کی ترورش کے لیے ہوتا ہے نا اور یہاں عالم گیرس ربوبیت ہے رب العالمین ہے وہ تو تو یہ صلاح ہے آپ سمجھیں کہ صلاح وقات کا کیسا چولی دامن کا ساتھ ہے اس کی تو تشریح خدا نے خوب کر دی ہے حضرت زیادت سے کچھ ہیں یہ صلاح کیسی ہے جو ہمیں اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کرنے دیتی صلاح ملا آسان ہے عزیزان امن دین کو مذہب نہ بدل دینا پھر راضی آج لکھنا ٹھیک ہے پانچ وقت یہ کچھ کرے یہ رسمی قوت کا پھر دو جیو میں آئے کرتے چلے جائے جس طرح سے جیو میں آئے دورت پچھی کرتے چلے جائے جائے کال کے بعد اس میں سیڑائی کی تب نکال کے اور اس میں بھی اگر آسیرہ کے مسئلے لے تو پوچھو نہیں کہ پھر دروازے اور کھڑکیاں کسی رکھی ہوں یا نکلنے کے لیے اسے بھی زباد نہیں اسے بھی زباد نہیں اسے بھی زباد نہیں کانا یامر آنہو مسکرات ورزقات وقانا اندہ ربہی مرضیہ دو مسکرات وزقات میں یہ وقت اتنا لگیا تھا ایک لفظہ ہو رہا گیا کانا اندہ ربہی مرضیہ یہ آپ جن میں جب بھی صحابہ اقراب میں سے کسی کو بھی نام دوسے ہیں شاید رضی اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں کتنی لفظہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں اور جب یہ لفظ بولنے شروع کر دیا جائیں تو پھر اپنا مقوم کھو دیتے ہیں کبھی نہیں آپ نے یہ سوچا کہ میں باقی لفظ میں باتیں اسے کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو آپ کوش کے بات کرتے ہیں سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہہ نہیں ہے لیکن جب آپ یہ نام لے کہ ایک مثل ابو گفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے بھی تبھی آپ نے سوچا کہ یہ چاہد بحث میں یہ چاہد کیا کہہ رہا ہے یہ بغیر سوچ کے الفاظ بولتے ہیں نا آپ یہ مذہب ہے نا الفاظ یہ بولیے تو آپ دیکھئے کہ یہ کیسے سے وہ سنگا آپ کے پیسے پڑھتا ہے کہ صحبہ کا نام دیا ہے اس کے ساتھ صدر رضی اللہ تعالیٰ انہینوں کا کہہ دیا ہے وہ خوش ہوگا صدیق سوچے بھی ہم نے کھڑے ہیں کہ سرانہ قریب نے جتنی ہی انہی لزم صحیح سے اور پھر صحابہ کے بار تو خاص طور پر مہاجرین انسار ان کے ساتھ ملنے والے ان کی متعلق کہا یہ ہے رضی اللہ عنہ یہ قرآن کی الفاظ ہے اور یہی ہیں وہ الفاظ جو ہم صحابہ اقرار کے نام کے ساتھ یہ لیتے ہیں یہ قرآن کی الفاظ ہے رضی اللہ عنہم یا رضو عنہو کر دینا اس کا جہاں دیکھی آپ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا راضی اللہ عنہو ہے وہ اللہ عنہو ہے عزیزہ نے مانی پھر وہی بات قرآن کیوں بار بار کہتا ہو کھڑا ہے کہ تلبر کیا کرو تفکر کیا کرو تاکن سے کام دو شعور سے کام دو تو یہ الفاظ ہی کو ہے جن کے مطلب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوچو تو صحیح تو مشکل ہماری یہ ہو گئی کہ ہم نے یہ عربی اللہ دین میں سنگیانے قرآن نادن ہو گیا ہے یہ ہمارے ہون کی نوردو زبانہ جس میں ترجمے ہوئے ہیں اسی میں نازل ہوا اور اگر علیمہ چاہے گیا تھا تو اس میں یہ چیز ہو گئے پلیز خلق خدا بھی کبھی پلیز ہوتا ہے کشوتا ہے کسی پکا کبھی گسا جاتا ہے تیریئے گی حسیثہ نے مند بنیادی تصور ہے دین کا کہ خدا کا صحیح تصور آپ کے سامنے آجا ہے خدا کا لفظہ نے سنا ہوا ہے بولتے چلے جاتے ہیں ساری امروز کبھی کھڑھو اسے کو کہتے ہیں یہ بات کیوں کہہ رہی ہے خدا کیا تصور اس سے کیا ہے ہمارے جو میں کبھی نہیں آتا پلیز ترجمہ مریضی میں یہ ہو گیا اردو میں ہو گیا کہ خدا ان سے راضی ہو گیا وہ خدا سے راضی ہو گیا اپنے ہمرا راضی کا لفظ بول کے دیکھ لیجئے وہاں تو وہاں سوچتے ہیں نا کیا وہ اسے راضی ہو گیا راضی نامہ ہو گیا پہلے کے شروع تے ہو گئے تھے وہ جگرہ تھا وہ تیہ ہو گیا وہ راضی ہو گیا چیز ہو گیا خدا ہو گیا خدا ان سے راضی ہو گیا وہ خدا سے راضی ہو گیا نئی عزیز آنے میں یہ اردو کا قرآن پلیز ترجمہ مریضی کا قرآن ہے عربی کا قرآن نہیں اور آگے چلی اس گرمانے یہ ہو گئے کہ صحب رضا خدا بندی کے مطابق کام کرنا لگتا ہے یہ اس سے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں ان الفاظیں یہ بڑی توجہ سے بات سنیں گا پہلی دفعہ غالبان یہ کہنے ہوں رضائف رضی اللہ عنہم خدا رضی نہیں لفظ ہے عنہم ان سے یہ خدا کا ہی ہے یہ عنہم خدا سے کس کا دکھرے جب میں مانے ہوگئے کہ یہ جو ہیں انہوں نے رضائے خدا زمدی کے مطابق کام کیا تو جو کہنا ہے رضی اللہ عنہم تو اس کے مانے برکے ہوگئے کہ خدا نے ان کی مرضی کے مطابق کام جن کر وہ لفظ پر رضی اللہ دونے جگہ ہے راضی ہوگیا پہلے ہم نے دیکھا اس میں تو خدر پہلے بگڑنے کا ہے جگڑنے کا یہ آگر ہو گیا تو یہ چیت ہے ان کے مطابق تو باستمج میں آگئے کہ لیے ساتھ خدا کی رضا کے مطابق رضائے خدا زمدی جو ہے ہمارے ہاں لفظی ہیں آگے میں ابھی عرض کروں گا اس کے مانے کیا امراضی قدر میں ذل افغار اس کے لئے ترجمہ ہو گیا یہ فہرک راضی منگریجی کے ہم نے کرسکانیٹی سے بھی ہویا جیوانے مند تو خدر وہاں کا ہے دائی ذل بھی ڈانی ہاتھ کو قطع ہے تو جو پریر ہے ان کی صدا کی وہ یہ ہے مردو میں کہتے ہیں تیری مرضی پوری ہو یعنی مرضی جنہے اب مرضی کا لفظ آگے رضا سے آگے چلے تو مرضی جنہے مرضی ہے مولا بار ہمار راضی میں رضا ہونا چاہیے آدمی جنہے آپ تو بطر کے مانے کیا ہوتے ہیں تو جو کچھ ہوتا ہے مصیب و تگلیس نامزات حالات کے یہ ساری جتیلتی ساتھی ہیں انسان کو اس سے شک کر کے بیٹھنا چاہیے کیونکہ خدا کی مرضی ہی ایسی ہے اور راضی بر اگار ہونے کے لانے لیے ہیں کہ جب اس کی مرضی ایسی ہے تو ہمیں اس سے راضی رہنا چاہیے اس سے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے بیماری آتی ہے تو خدا کی مرضی ہے خلاف نہیں کرنا چاہیے اور پھر تفسیروں میں جائے تو پوچھئے نہیں کہاں کہاں حضرت عیوب کے سارے جسم میں سارے جسم میں کلے تردے ہوئے تھے تو وہ ایک کلہ جب گر جاتا تھا تو اس سے ادھا چچھ کن رسمی رکھ لیتا تھا تو اس سے تھے کہ حضرت آج بھی ایسا کیوں کرتے کہتے ہیں جب خدا کی مرضی یہ ہے جو میرے جسم میں کلے چلے تو یہ رضائے خداوندی کے مطابق ہے وہ جو کلہ رکھتے ہیں روکے ہیں رونے واضحے اور پھر یہ تابت کر مرضی ہے مولا خنائی سے بڑا سیا تھا لیکن دلاغ ازمان بچے سے کسیوں دورا اور اللہ کی مرضی ہے یہ بھی یہ تک کر دیا مرضی خبار ہر بھیگ رہی ہے کام پہ آپ بولتے ہیں یاد اٹھئے اگر اس کو شفاہ ہو جائے دیئے مریض کو تو آپ دیکھیں گے کبھی ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی ہے تیسے شفاہ ہو جائے اس کو نا بڑی پہلی چیچی تیسے بات چاہتے ہیں اگر اس پر نزیوں نے بھارا کہ مرضی ہے بڑی ہے تو مر گئے تو وہ نہیں مرضی ہو مقدمہ ہر گئے تو اللہ کی مرضی ہے ملنا خیل ہویا تو اللہ کی مرضی پاس ہویا کبھی اللہ کی مرضی نہیں جناتے ہیں تو یہ میری بیٹیوں کو بہنے بیٹیوں ان کا تو معاملہ ہے یہ یعنی ایک مہدی تک دو معاف کیا جاتا ہے ان بیٹیوں کو گوھری ہو جاتی ہے نہ تو ان کو اس کے بیٹھ جانے ہیں سوٹھن پکر بھی خیر متشادہ ہاتھ سکر جالے رہن دی ایسری آدھا کہ موزن آدھ پکر وقت پہ جاندہ انہوں نے مشیرت جاندی ہے تو یہ اگلا ہنگو طالبہ طلاب نہ ہویا ایسری دی حاصلہ مہماریاں ہونیاں تو اس حاصل کے نینی تو اللہ کی مرضی دیا جی یعنی جو لڑکا تعدہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ایسری لڑکی مرضی نہیں تڑا ہلا ہاتھ پہ کیسے پہ جو گھر ہونتا ہے گا موزن کو نہیں کری کریا وہ میری دی جا رہا ہوں اللہ کی مرضی بوری تھی یہ ہے یہ تکھے لیکنے یہ بات اللہ کی مرضی ہے یعنی ہی ہار وہ کام جو آج کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ کی مرضی ہو گئی موت اچھا جی اللہ کی مرضی ہو گئی رضوع ہم ہو جو بمانے ہو گئے نا کہ جو اللہ کی مرضی ہوئی انہوں نے اس سے کہا کہ راضی برداد ہے یعنی انہوں نے شکایت نہیں کی یہ کہا جی اللہ کی مرضی ہے تین نڑکی میں آئیا کہا بات آگا ہے لیکن نڑکی سے کہا رہی ہے یہ میں پوچھتا ہوں رضی اللہ عنہ انہوں کے کیا مانے پھر کریں گیا عزیزانِ مل وہی لفظ بر ہے یعنی جو یہ رضوع عنہ ہو خدا کے مطلق کرتے ہیں خدا ان کے مطلق بھی تو ہوئی کرتا ہے کہا کرو کردما پھر کرو مانے یہی یہ ان کی مرضی شرابی ہو جاتا ہے ان کی ذن کے مطابق میں کرتا ہے پھر عزیزانِ مان کھرے ہو کے سوچنے سے ایک دفعہ دے گھنجنی آ جاتی ہے جن گھنجنی اس لیے جن کو آتی ہے دے عزیزانِ مان بچ من سے ہمارے کانوں میں یہی آوازیں پڑتی رہی ہیں ہم نے کبھی کھڑے ہو کے سوچا ہے اس لیے کہ یہ مذہب جو ہے کہتا ہے مذہب مقابل سوخسن مقابل سوخسن مقابل سوخسن طالب خزتہ کے مغایر کان سا کام باندھے میں کھڑا ہوں کہ آدمی خامخوا کے لیے اور ذہن میں سوچنے سے دعا ہے سوچنے سے بڑا مشکل ہوتا ہوتا ہے سب سے مشکل کام دنیا میں سوچنا ہے زیادہ سے تو کیوں اس کے مطلق سوچا جائے سوچنا چاہے داروبار کے مطلقے ملازمت کے مطلقے داروبار کے مطلقے زمیداری کے مطلقے وہ تو باتیں ہیں نا سوچنے کی کوئی ان کے مطلق خامخوا کے لیے دماغ شوزی سے کیا سادہ ہے کبھی سوچے نہیں جو چیزیں ہوتی چلی آرہی ہیں ان کو ہم نے ایکسپ کر دیا ہے مسلمات کے طور سے اب عمر کے کسی اسے میں نے کھڑے ہو کے یہ بات اکھا جائے کہ نہیں صاحب یہ جو تم مانتے چلے آرہے ہو یہ بات تو غلطہ نہیں ہے ایک جو ہا تو جھنگنی آ جائے گی اور اگر زور دیا جائے بار بار کہ اس کے اوپر سوچوں کھڑے ہو کے بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ سوچنے کی تو یہ عادت ہوتی ہے نئی نئی عادت ڈالنا پھر عمر کے اس اسے میں آکے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور سوچنے کے بعد ایک کشمکہ شروع ہو جاتی ہے وہ جسے مسلمے کے طور پر مانا ہوا تھا اندر سوچ اس کے خلاص جا رہی ہوتی ہے یوں ہوتا ہے یہ ہی تو کشمکہ سے ابلیس آدم ہے یہ ہی تو عبیلش حق و داتل ہے عزیزوں اسے تو اگر آپ زندگی کو سیریس لی لیتے ہیں اسے تو کرنا ہی پڑے گا یہ اللہ کرے ہاں مجھے رکیم قرآن کہتا ہے ہاں یہ بات اتنے ہی ناغوار کے ہونا گھدرے یہ تو کرنا پڑے گا اگر تم سیریس لی لیتے ہو اپنی لائک سے کرنا پڑے گا سوچنا ہوا کہ یہ رضی اللہ ہونم و رضوعہ ہونم کیا ہے پوچھو اس دبان اللہ اس میں تو عزیزان امن خدا اور انسان کا باہمی تعلق کیا ہے یہ ہے ساری بات اس کے اندر اور بڑی عظیم چیز ہے مذہب میں کہیں نہیں ملے گی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گی دین میں ملے گی قرآن میں شکر ملے گی تعلق کیا ہے خدا اور ملے گی خدا کے کچھ قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق چلنا ہے اور یہاں سے وہ لفظ آگیا ہے عربی زبان میں یہ ری زواد یہ والا جو مادہ ہے اس کے معنی ہیں کسی کے مطابق ہو جائے ہیں ہم اہنگ ہو جائے ہیں جیسا وہ ہے ہم اہنگی اس کے معنی میں آ جاتی ہیں مطابق ہو جائے ہیں تو اس کے ساتھ قوانین ہیں اور ان قوانین کے مطابق آپ زندگی بطر کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں کوئی قرآن نے اللہ کہا ہے نا ہمارے ساتھ جو اس کا تعلق ہے جہاں تک یہاں خدا کے قوانین آپ ترجمہ کرنے اس کا گہوشی مشکلات سے آسانیہ ہو جاتی ہیں بات سمجھنے بھی آ جاتی ہے قوارینِ خدا والی سے ہم اہنگ ہو جائے ہیں اب دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو اہتا ہے اس میں ہاتھ کا مرضو لگا جائے ہیں یعنی اس نے ناہے گار میں حکم دیا جو روز یا حد بخل جائے کر اٹھانے میں پہنچ رہے ہیں آپ ایک اس کا حکم ہے کیوں وہ کہہ رہا ہے کیوں وہ کہہ رہا ہے مصیبت آ رہی ہے گالیاں آپ دے رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں جتو نے کیا کہا ناصر نہ جانا کوئے جانا میں ہمیں کر رہ رہے ہیں کہ جوٹیاں گھانا نہ کر جانا اور ایک عطائف ہے داکتر کی یہ ہے دوائی یہ ہے تمہارا مرضو اس میں خدا کا قانون یہ ہے تو اس کے مطابق اگر کلنی عمل کیا اس نے اس میں دوائی کھائی کسا ایسا برحیز کیا یہ بھی ایک حکم ہے لیکن اس سے حکم نہیں ہدایت کہہ جاتا ہے اسے ڈائریکشن کہہ جاتا ہے دابطل کی شیشے کی اس کے لئے ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے یہ ڈائریکشن ہوتی ہے تو ڈائریکشن ہوتی ہے کسی راستے کی پرس اس کی رام ہماری کر دینا ایدر کلے جائے کسی میں نا سڑکک لیتے ہیں یمیہ صاحب میں شاہر نہیں جانا کہ اس کا تو جانا ایدر کلے جائے اسے کہتے ہیں ہدایت وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کرو گے تو اس سے مطابق پھر کرو گے تو کیا ہوگا وہ ہارے در جائے گا یہ جو ہے نا قانون کے مطابق یہ اس کے عمل کرنا جو تو ہے رضوان ہو اس کے قانون کے ہم اہنگ ہو گئے متصف ہو گئے مطابق ہو گئے اور اس کے قانون میں نے کر کے دکھا دیا جو کہا جاتا تھا وہ قانون اپنی بادے سے ہم اہنگ ہو گیا وہ نکلایا نتیجہ یہ دونوں کا تعلق بھی ہے آپ اس میں داکر کا اور مریض کا یا داکر کا نسے کا اور اس کی بیماری کا یہ باہنی تعلق بھی ہے یہ رقاقت کا تعلق ہے یہ رفیق ہوتی ہیں ایک دوسرے کے دونوں مل کے کچھ کرتے ہیں ادھر کا قانون ادھر کی یہ قائد دونوں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد نتیجہ شفا ہوتا ہے دونوں ہم اہم ہوتے ہیں آپ اس میں تو نتیجہ شفا نکلتا ہے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اور اس رقاقت کے مطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ عرضی کسانس کا آخری لفظ یہ تھا نا کہ بَالْحُوَرْ رَفِيقُ الْحَالَا آخری لفظ میں قدار بندوں کا تعلق حضور بتا جائے رفاقت کا تعلق ہے صرف یہ فرق ہے کہ وہ رفیقِ عالی ہے انسان رفیقِ عدنہ ہے تعلق رفاقت کا یہ تھا عزیز عالمان دنیا میں کسی نہیں ملے لگے میں یوں ہی یہ بات شاہی کی نہیں کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے تمام مذاہبِ عالم کی جتنی مغینا آتمالی کتابیاں ایک ایک پڑی ہی ہیں انہی چیزوں کی تلاش میں میں نکلا تھا ان کے اندر کہ جو قرآن کا دعوی ہے کیا یہ دعوی مصد شکر کتابوں میں ماجود ہیں وہاں نہیں ماجود آپ کو ملے لگے یہ تعلق جو ہے باہمی رفاقت کا یہ تو حضور نے فرمایا نا کہاں سے حضور نے یہ فرمایا قرآنِ کریم میں وہ جو واقعہ ہے محراج ہے آپ کے ہیں اور وہ بھی پتا نہیں پھر کیا کیا چیز کانے آپ کی بنی ہوئی ہیں ملا دیا ہے سقط زیدہ داستان کے لیے وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی اس میں آتا ہے نا کہ حضور پر چلے گئے دناو اوہ دناو سواللہ اس کے معنی ہے کہ قریب ہو گئے یعنی خدا پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا ہے یہ شلتے گئے قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے کتنا قریب ہو گئے سابہ کاؤسینے جہاں بھی آپ دیکھئے گا جردنا مل جائے گا دو سمانوں کا فاصلہ برمیان میں رہ گیا جہاں دیکھنے آپ جی وہ میرے جی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تو کتنا قریب نے یہایا کہ خدا فاصلہ پر دو مختوں سے درمیان ہوتا ہے وہ سٹیشلری ہوتے ہیں یعنی پر اپنی جگہ پہ قائم ہوتے ہیں یعنی ایک مختہ اگر کئی تو ہلکی ایٹھا آ گئے پڑا جائے تو یہ فاصلہ کیوں گئی لہتا؟ پھر میں نے سوئے بہت ماہ پہندا تو پہلا تو خدا سے مطلب مطلب کی فاضلی ہے یہ حضور یہاں سے تشریف دے جاتے ہیں اس کی طرف تو وہ ایک چیز ہوئی کہ وہ کہیں سپیس کی اندر ہے کسی مکام میں ہے مکام میں بھی وہ خدا بیٹھا ہوا ہے جیسا عرش کا تصور انہوں نے یہ وہ کہتا ہے کہ میں تو بھاری رگ جان سے بھی قریب ہوں یہ جیسا عرش سے بیٹھا ہوں وہاں حضور تشریف دے جائے چلے گئے آگے چلے گئے آگے وہاں جانے کے بعد پھر ہاں آگے یہ بات نہ آجائے کہ ہی کہ جاتے ہیں جب ہی بالو دو کمانوں کا درمیان میں فاصلہ رہے ہیں ماتنے کے لیے بھی ان کو وہ قوسین تھی وہ تو کمان کے بھی اٹیڑی ہوتی ہے تو فاصلہ تو ہمیشہ کسی سیلے لکھ سے ماتا جاتا ہے نہ قوسین لکھا آدھا قوسین عزیر آل امان کیا عرض کروں کہ کیا کہو گیا قرآن سوچو اور موت سے استمانے کے کہ یہ کیا بات کی صاحبہ قوسین تھی مراج حقیقت میں مراج انسانیت ہے خدا اور انسان کے تعلق کو واضح کرنے والی ہے کیا تعلق تھا عربوں کے قائدہ یہ تھا کہ جب دو شخص آپ اس میں اس قسم کا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے مل کر کریں گے اکٹھے کریں گے متفق طور پر کریں گے وہ معاہدہ جب کرتے ہیں تو اس معاہدے کے لیے ان کے ہاں کا طریقہ یہ تھا اور یہ بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہی کے معاہدے کے لیے یہ طریقہ تھا کہ وہ دونوں شخص اپنی اپنی کمانیوں کے گوڑ دیتے وہ جو کمان کی لکڑی ہوتی ہے گوڑ کے نیٹے سے اس کی سرنگ بھی یہ تک ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ کپڑا کا جو کت وہ کلہ جسے کہتے ہیں جس کے اندر پیر رکھتے ہیں اسے قاب کہتے ہیں وہ جو نیٹے کلے میں پیر رکھا جاتا ہے وہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ قوس ہوتی ہے گونی کمانی ایک جاتی دونی کی یہ کمانو کا یہ جو لکنی تھی وہ اکٹھی کارتے ہیں میٹے سے وہ دعویٰ پر کتھا ہوئی جاتا کہ دونوں کے کلے کے تھے جو کارتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر آجاتے ہیں ایک تیر لے تو اس کارت کے اندر یہ تیر کا میٹے کا اکٹھا ہوتا اوپر کا اکٹھا وہاں ہوتا ان میں سے ایک چھست وہ لکنی یہ تھی اس سے ہی کرتا دوسرا اس کارتے تھے اور اس طرح سے جو تیر کلاتے ہیں اس کے خواب کا اکٹھا ہوتا دیکھ کمانو کا ایک کارت اور اس آتش کے معاہدے جمعانے ہوتے تھے کہ اب اس کے بعد ہم جو کچھ کریں گے آتش میں متفیق طور پر اکٹھے ہوتے یا کرنگ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہ کا اعلان تھا یہ انسان کے برمیان اس رفید اعلیٰ کی کمان اور اس انسان کی کمان یہ اکٹھی ہوئی ایک کارت بنا ایک میں اس کمان کو تھا ماں دوسرے میں یہ تیر چلایا اور یوں یہ نظامِ خدا جلی کائن ہوا جہاں حضیبان امان قرآن کی بھی سے نچا رہا اکیلے قرآن نے بھی یہ نہیں کیا اور خدا کو جھوڑ کے کہ یہ کوئلہ انسان بھی نہیں کر سکتا خدا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ ہم ہی وہ رضی اللہ پھر جمعہ کی گا ہے اکیلہ قرآن نہیں ہے وہ رضی اللہ ہم یہ جو تھی نا یہ کمانے اور ان کمانوں کے اندر تیر لکننے والے مدر کے نادان کا نقشہ سورہ انفاد میں دیا گیا ہے سورہ انفاد آٹھ ہی سورت آٹھ ہی سورت میں آیت نکال دیئے آپ سے ہاں ستر میں مدر جانگ میں سی جی تھی بات یہ ہے کہ ایک طرف قرآش کا لشکر تھا ایک طرف ان کا لشکر تھا دو لشکری تھے ان جانوں کے ایک دوسرے کے سامنے سے اس زمانے میں تیروں سے تلڑائی ہوتی تھی کلواروں سے بھی ہوتی تھی تیروں سے تلڑائی ہوتی تھی اب یہ سی جی تھی بات ہے کہ یہاں ان کی تیروں میں سے ان کی کمانوں میں سے تیر نکل جائے تھا ان کی تلواریں تھی جو ان کو قتل کر رہی تھے لیکن یہ تو دے ایسے دوستے جنہوں نے یہ مہدہ قعبہ قوسائم کا کیا ہوا تھا غور کی دیئے کہ اس میڈان جانگ کے لقشے میں تلواروں سے تکل یا کمانوں سے تیر تیر اندازی جسیر یا شمشیر جنی اس کے مطلق کے الفاظ ہیں قرآن کہتا ہے سلام کرتنوہم وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَبَبَهُمْ نمی شمشیر زنی نہیں کر رہے تھے خدا بھی تنہیں تلوار اطلا رہا یہ تو دو آپ اس میں وعدہ کرتے تھے ان میں سے کہی ایک بھی نہیں یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے تیر چلایا وہ ایک کہتا ہے تو مجھے نے کہتا ہے کہ میں نے تنجر بھی چلایا میں نے بھی چلایا فَلَا كَبْتَلُوْهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ تمہیں نے نہیں قتل کیا وہ سمشیر زنی کی ہم نے بھی ساتھ کیا اور اگران لفظ تھی رضیزان امان قعبہ قوشان کی تفتیر وَلَا مَا رَمَائِتَا اِذْرَمَائِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ تیر تمہاری کمانوں سے تو ضرور نہیں کر رہے تھے وہ لیجے کی چلے بھی ہاتھ انہارت ہو وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَائِتَا اِذْرَمَاتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ مقام رکا کا تزیزان میں یہ تیر ساری دنیا کی آنکھیں ان تیروں کو اس جناب کی کمانوں سے لکلتا ہوئے دیکھ رہے تھے وہ کہتا ہے نہیں یار تیرے نال کے اوز آسینہ سادھا تھی کمان کی لکڑی تو تمہارا ہی ہاتھ تھا پتہ نہیں کہ کس کا ہاتھ وَمَا رَمَائِتَ اِذْرَمَاتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا حَمْ تَلَارَ آپ کو یاد ہوگا اس مقام پہ جب بھی یہ ہے میں نے ہمیشہ غالب کا وہ شیر پڑھا ہے عجیب تیز وہ کہہ گیا ہے کسی کی کوئی ترطیر ہے تیرِ قَضَا حَرَائِنَا دَرْ تَرْقَشِ حَقَفْ قَضَادِ تَرْتِیر جس میں کوئی شدہ نہیں ہے خدا تو ترکش میں وہ ہوتی ہے ترکش ہوئے ہوتا ہے اس کے اندر وہ تیر درکش ہوئے ہوتے ہیں ہم نے کبھی تیر دیکھیں نامِ ترکش کا پتہ ہے یہ بلک والوں کی چھڑیاں ہوتی ہیں سٹکس ہوتی ہیں زیادہ نا تو تیر انداز جو تھے ان کے پاس اس قسم کی پھیلی تھی ہوتی تھی اس میں تیر رکھے ہوتے تھے نکال نکال سے ڈالتے رہے تِيَقَضَا حَرَائِنَا دَرْ تَرْتِشِ حَقَفْ خُبَا کے تیر جو ہے یہ ٹھیک ہے خُبَا کے ترکش میں ہوتے ہیں اَمَّا تُشَعَدْيَا جِسْتَمَانِ مُحَمَّدَ تیر چلتے اس وقت جب محمد کی کمان میں سے نکلتا ہے برنہ وہ خُبَا کے خُبَا کے تیر اس کے ترکش مکترے ہوئے رہ جاتے ہیں محمد کی کمان نہیں لی اگر تیر اُبرتے نہ ملے ترکش ہوئے تو خُبَان کُتھ کاری نہیں سکتی ترکش میں تیر کر رہا ہوئے کچھ نہیں کر سکتا کمان لگائر اس تیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے تو دونے قعدہ کا اس طرح ان کی قضیت ہوگی اسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورزی اللہ عنہ اگر وہ مار میں تھا اگر میں نے کہا تھا اگر آپ نے پھر وہ محضی صاحب کے باز نہیں سنا ہوگا تیری کے مجرد دلی ہے مغر کے لہبان میں صاحب کوئی چارہ نہیں تھا کامیابی کا تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین سے ایک مٹھی بڑی کینکریوں کی کلایا ان وہ جو ایک آغاز سامنے فوج کی کراش تھی سر کی آنکھوں میں جانکے لگی یہ انگر ہو گئے انگر ہو گئے وہ لٹھے مغروں مغروں میں نے مال لیا جو اور خدا نے یہ کہا کہ یہ رسول وہ مٹھی کینکریوں کی کننے نہیں ماری تھی کہ ہم نے ماری تھی احبتہ مکرم لہا جو خدا سے حضرت ہو عزیز عالمان اگر یہ فقط یوں ہی ہوئی تھی تو رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اس وقت ناکہ سے منگلتا ہے اور پھر اگر یہ حضور کی مٹھی سے یہ فقط کیا تھا تو انہی اہلِ بھدر کے مطلق جو گئے کہا رسول اللہ کی ایک بھدر کے مطلق جو گئے رضی اللہ احمد رضو وانہو اللہ کین سے راضی ہو گیا یعنی تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں رسول کہہ سکتا تھا نا کہ ہم سے تو کہہ بھی جئے ہم نے تو کہا اس نے کہا کہ اگر وہاں تو میں نے کہا 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 اگر وہاں تو میں نے کہا 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 نہ رسول نہ اس کے مطلق ہی ہوں ہو رہا ہے بیان ہزار بھر دیکھا عزیزان احمد زیادہ داستان تو اسی سے ہوتا ہے نا یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں دلچسپی کا صندوق کیا ہوتا جیسے آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے مارم ہے تکیز بڑی عظیم چیز عزیزان احمد رفاقت کی جو خدا نے جی کہا رضی اللہ عنہم برزو اب وہ عظیم چیز ہے صاحب تعمل رفاقت ہے باہمی ایک دوسرے کتاب وہ اس کے اب متفق کہہ دیجئے یوں بات بن جائے گی ہم اہن کہہ دیجئے بات بن جائے گی باہمی رفاقت کہہ دیجئے بات بن جائے گی ایک دیر اور آتی ہے یہی جو چیز ہے نا کہ مرضی مولا کے مطابق جسے مرضی اللہ عنہم بول رہا ہوں یہاں یہ آیا ہوا ہے اور اس کے معنی یہ کہہ دیجئے نا قوانین خداوندی کے مطابق کام کرنا جو ہو یہ ہو گئے رضی برزا جسے آپ کہتے ہیں اسی کے مطابق جیسا وہ یہ چاہتا ہے قرآن کریم میں دو مقام پہ بات آئی ہے وہ بڑی اہم بات ہے لیکن آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو جادلی سامنے لاتا ہے اس نے یہ کہتا ہے کہ جو سمجھا جا رہا ہے یہ پھر غلط سمجھا جا رہا ہے اب میں اس کا کیا علاج کروں میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا قرآن کی بات ہے جو آپ کے سامنے پیشتہ رہتا ہوں قرآن کریم نے حوالی ہے خدا زندی کی اطاعت کے مطلق کے ایک بات آئی ہے ٹیٹی ون ہے ٹھنٹی اوٹ ٹھنٹی نائن ٹھنٹی سیون ٹھنٹی نائن اور اسی کا حوالہ ہے ساونٹی سکس اور ٹھری زیرو ٹھرٹی دو جگہ یہ انفاظ آئے ہیں پہلے یہ دیکھئے کہ یہ جو عام معنی لیے جاتے ہیں اسے باقیہ بمکی اینہویا اللہ ذکر للعالم یہ قرآن تو پلاہ انواء انسانی کے لیے ایک ذابطہ قانون ہے جو ہم نے مطلقا اور ٹھیک ہے لیکن انسان انسان این یا سقین سننے سے جو بھی چاہے اس کو بھائے کر کے اس کے اتداع سے زندگی کے سراتِ مستقین کیوں سے چل سکتا ہے این یا سقین اپنے ہاتھ کو قائم کرنا ہموار رکھنا لگوشنا قوم میں آنے پائے قائم یا کھڑا تو وہ ہوتا ہے نا جس کے قوم میں لرکھڑا حد نہ تعدہ ہوگا اکڑا تعدہ ہونے والا بجھے جاتا ہے نا یہ سقین تو یہ ہے نا دیو جنہ سے کہہ اس دابطے کے مدابی کامل کاملے سے قائم ہوتا ہے قیام اس کا ہوتا ہے عجیب درجہ سارے سے چھوڑیے جو بھائیت اللہ سے کہہ ہے اس راستے سے کہہ لیکن تو ہم نے ساری اقوام عالم کے لیے دابطہ و قانون بنا دیا جو چاہے اے ممن شاہ جو چاہے اب یہاں یہ ہے کہ جو چاہے اس میں یہ کر لے اب انہوں نے جو ساری عمر کہتے رہے کہ تھا وہ تو ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے یہاں کہا کہ جو کہہ یہ کرے تو یہ چاہے بندہ خودہ دور ہو چاہے اگلی آیت ساتھ نے بھائی ترجمہ کیا آپ نے اس مصمم کے مطابق اگلی آیت ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَى اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ عام کہ اللہ ترجمہ ہے کہ تنہیں سے جو چاہے ایسراتِ مستقیم پسال پڑھے جو چاہے اگلی آیت کا ترجمہ کیا لیکن تن کے چاہی نہیں سب سے خور تن کے وہی چاہ سکتے ہیں جو سڑا چاہے ترجمہ کیا یعنی ان کا چاہنا ان کا چاہنا ستم یا نا پہلی مجھے کہا کہ جو درا جی چاہنا تو چاہنا لیکن جو درا جی چاہنا تو تاریم سے کہیں گے تو مجموع کرنے کے درا سی چاہنا پہلے درا چاہتا تو صاحب یہ جو ہے آپ کو یہ حقوں کو سارے کانسیٹیوشن کے اندر جیو جیانیوں کے وہ دسنور ہے ان کے اندر اہل یہ ہے تو یہ تو یہ ہے کہ جو سننے سے چاہے تمہیں حضابی حاصل ہے وہ اس کو فیار کر لے اور اگلے بیا کہ تم کو کچھ خود تاریم نہیں سکتے اس کو مجبور ہے وہ کرنے کے لئے جو ہم چاہے ہاں ہاں اگلے جو سننے سے چاہے کریں یاد جائے یہ قرآن ہے یہ صدا کا فیار یہ عدلی صداقتیں ہیں فیانت تاکتے ہیں خاص دو آتے ہیں عزیزان اللہ اگلے ہزار برس سے یہ کچھ ہوتا ہے کل آ رہا ہے تو بھی آتا ترغمہ یہ کرتے ہیں کہ جو تم نے سے چاہے اس طرح تو مستقل کو چلے دوسری کا ترغمہ یہ ہے کہ تم چاہی نہیں سکتے ہیں کہ مجود اس کے بھی ہم چاہے تو یہ نہیں سوچ رہا یہ کیا ہے لیمان شاہو انسان کو ساہد یہ سیار ارادہ بنایا ہے اسے اپنی دنیا اس کی ہے اس میں تو اس نے کہا ہے کہ ہماری مشیر کام کرے گا خوانین اکسان انسان کو جو بنایا ہے اپنی مشیر انسان کے ساتھ اختیار ارادہ بنایا ہے فہا امیلی ماشیتن اپنی دنیا نے تمہاری مشیر پہ دے گی ہم نہیں دفل دے گی ماشیتن فلیل حقیم ربکم کہ دے کہ حق تمہاری خدا کی فرس آگیا منشاہ صالیہ جو تم نے سے چاہے اس کو اختیار کر دے جو جو اللہ چاہے اس انکار کر دے ہم نہیں اس میں دفل دے گی ماشیتن بڑی چیز ہے انسان کو بھی یہ دیا ہے اب جب یہ کہا گیا کہ تم دیکھی میں آئے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم دیکھ چاہو کر سکتے ہو اب یہ کہ صحیح طریقے کیوں تو ہم کیسے چلیں کہا کہ اس کے لئے طریقہ یہ ہے یہ ہے اس کا ترجمہ ماں پر چاہونا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنسیری سی بات ہے تم جو چاہو کر سکتے ہیں اب تم پوچھتے یہ ہو کہ وہ صحیح طریقہ ہم کیسے چلیں کہا ماں تکاہونا اللہ تمہیں چاہیے یہ پھر تم جو چاہو کر سکتے ہو کہہیے تمہیں یہ کہ تم وہی چاہو جو ہم کہتے ہیں وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم سیدھے راستے پر چلیں تم بھی یہی چاہو تمہارے چاہنا ہمارے چاہنے کے ساتھ ہم اہنگ ہو جانا چاہیے ہم چاہتے یہ ہیں ماں بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم چاہتے یہ ہے کچھ تمہیں شتا ہو اب اس کے بعد ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تو آئی صحو کرہی ضرور نہ کرو لیکن ہم چاہتے وہ ہیں تو بھئی ہم چاہتے ہیں اگر تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے کے ساتھ ہم اہنگ ہو جائے گا تو بھر یہ ندیجہ نکلائے گا یہ جو ہے نا کہ ساتھ مستجیم کی اوپر چڑنا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ تم سلو سیدھے راتے ہیں وہ ہم نہیں چاہتے ہیں جبرم نہیں تمہیں چلانا چاہتے ہیں طریقہ اس کا کیا ہوگا تمہارا چاہنا ہم ساتھ مستجیم پر چلنا یہ نیسی بات ہے یعنی جو ہم چاہتے ہیں تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے سے ہم اہنگ ہو جائے ندیجہ نکلائے گا رضی اللہ عنہ تمہارا چاہنا ہمارے چاہنے کو مطابق ہے چاہو گا تم چاہو گے اور جب تم وہی چاہو گے جو ہم نے پہلے کہا ہے تو اس کے بعد جو کچھ تم چاہو گے وہ کچھ خود ہوتا جائے یعنی وہ چاہنا تمہارا چاہنے سے مطابق ہو گیا اس کا عمین پر ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کا عمین پر اتبا کرو تم بھی یہی کہہ کہ میں اس کا عمین پر اتبا کروں گا ٹھیک ہے اس کا اتبا کرو نتیجہ جو نکلائے یہ جنوں کا چاہنا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم اہنگ ہونا ہے عزیزان من یہ انسان ہی کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ڈالی برغاہ ہو گیا ادھر سے بھی تو رغاقت اور یہ رغاہ کی بات آ رہی ہے ہم اور تم جنوں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہے متفق ہو جائیں ہم اہنگ ہو جائیں ہمارا چاہنا تمہارا چاہنا تم وہی چاہے جو ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم سی لیڑا بندوں کے پتر بنوں تم بھی یہی چاہے ہیں ہم میں بھول نہیں کرتے ہیں لیکن تم تو یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے بتا دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں انگر تیری منزی جت آٹکے تو معنی یہ ہے عزیزان لے اطنور رغائے ربھدک سے جن کی پوری رگہ منزی کے ساتھ دوسرے کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا دن کی رضا مندی کے ساتھ خیاب رکھتی ہے۔ میں نے کہا ہے نا، دو چار منٹ جاد ہو جائے گے، ازادت چاہتا ہوں، بات ورنہ درمان مرا جائے گی۔ دن کی رضا مندی کے ساتھ دوسرے، اب حکم نہیں نہ کہوں گا، قانون ہی کہوں گا۔ یاد رکھ یہ حکم اور قانون میں ایک فرق ہوتا ہے۔ حکم آردی کے لئے شکتا ہے کہ کسی رکھ کسی طرح جائے تو اسے چجا جائے آ گیا۔ دوسرے رکھ کسے کہا کہ اب مارکت کی طرف چرے جائے، وہاں چلا گیا۔ اسی طرح کہا کہ یہاں بیٹھے گا، یاد جا کر تو یہ حکم ہے۔ جب ایک حکم مستقل ہو جائے، ہمیشہ وہی رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اسے قانون کیا دیتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ خدا کے حکم کی بابندی جو کہتے ہیں، کرتے رہو۔ حکم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا یہ کہا رہا ہو گی، کہا رہا ہی نہیں، یہ کہا رہا ہی ہوا ہے نہیں۔ اور اس نے مجھد آیا کہا دیا کہ انہیشہ گیانتدار بنو بھکا دیا۔ اسے قانون کیا دیتے ہیں۔ غیر مددل، نہ تبدیل نہ دے تلیمات، نہ جب تلیمات، نہ تبدیل نہ ہو غار نتیمت لیٹے تسے قانون کیا دیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے self-imposed، خود اپنے ہاتھ کیا کرنا سے معنی اس کے مطابق کرنا ہے؟ ایک obedience یہ ہوتی ہے super-imposed آنے والے کا حکم، تم یہ کرو، کرتا تو نہیں بھی ہے، انسان کرتا، یہ بھی ہے، اس کرنے کے ساتھ یہ دل سے ہزار گائیوں نہیں گئتی ہیں، اور اس اسم کا امارے اجمان آزار چاہ گئی ہے، یہ کیسی ہے؟ اور یہ ایک کرنا ہوتا ہے، مابوض کے اشارے کیوں کر جان دے گیا؟ اریسا ہے گونے کے کرنے، تاہوں کا تو عربی زبان میں وہ اس کے مارے اس وقت کرتے تھے، جس میں کوئی جدر کا پہنی نہ ہو، یہ کچھا بھار آپ کو اگار نہ ہو، تو اس کے لئے تو جھانتوں کا امی بڑھتی ہیں، امی بڑھتی ہیں، امی بڑھتی ہیں، حلدہ بھی ستی اناس ہو جاتا ہے، برسکہ بھی ستی اناس ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ تکہ ہوئے پھر جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں جو روکب ہوتی تھی، تک جاتی تھی فجور، کہ وہ اس کے تکے ہونے کی علامت تھی، کہ اگر خود گئے کرتی تھی، تکی ہوئی فجور کا، اگر خود گئے نہ تاہم نفل کہنا، اسے اطاعت کہتے ہیں، اور بھی جبان میں، یہ جو اس انداز کی اطاعت ہوتی ہے، وہ رسمی نہیں ہوتی، یہ مجبوری کی نہیں ہوتی، وہ اپنے دل کے اندر سے اُبھرنے والا جو یہ ہوتا ہے، یہ ہے جسے رضاقی ہو جانا اس کے ساتھ کہتے ہیں، اس قسم کی اطاعت کو یہ کچھ کہا جاتا ہے، ہاں، یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت کو ہے، یہ ہے نہ کہ تم وہی چاہے جو ہم چاہتے ہیں، یہ ہے وہ اطاعت جس کے متعلق ہے، ہاں، ایمان کی شرط یہ اطاعت ہے، یعنی ہم کی اطاعتیں دونوں طرح ہی ہو جاتی ہیں، وہ جو ہمارے ایک شائر نے یہ کہا تھا، یہ شوہ لوگ ہوتے ہیں، ریاض غیر آبادی ہیں، تو فضل میں یہ صبح یاد کل کرتی ہوں، کہ موسم میں چار دلی اٹھتے ہیں، دھنڈے پانی سے گھرنا ٹھٹھتے ہو جا رہے ہیں، اور یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ساتھ اللہ کا حکم ہے، جسے بجاہ دانا ہی ہے، تو اس لئے بجاہ دانا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو یہ دیکھ کے کہتا ہے، کہ مر رہے ہیں نجات کے غم میں، ایسی جنب گئی جنب میں، یہ اطاعت نہیں ہے، ریسپانسیمیلیٹی اور ڈیوٹی میں جو فرق ہوتا ہے نا، وہ فرق ہوتا ہے دو قسم کے یہ جو اطاعتیں ہیں، ریسپانسیمیلیٹی سے ریسپانس کرنا ہوتا ہے نا، لگ بیٹ کہنا ہوتا ہے، ڈیوٹی انپیوز ہوتی ہے، سنیئے اطاعت کا لفتہا ہے، چار بتاتا ہے خود، اہمیت جو آگے دات آتی ہے اس کی بتانے کے لیے، پہلے تحس، حال کر دینا تو یہ ہے کہ تیرے رب، خدا خود کہتا ہے، تیرے رب بھی کہتا ہے، اپنے سر کی قسم جاتے ہیں، جان کی قسم لیکن قسم تو اس کے معنی ہوتے نہیں ہیں، صلاح وردت، ستن کے ہی آر بات، ایسے نہیں جیسا، ایسا محلی یا فلا، تیرا خدا اس حقیقت تدرہ پہ شاہد ہے، کہ لازم نون اجد کم بھی اماندار نہیں ہو سکتے، اس کو، حتی جو حق نون کا فی ما شجرہ بینہن، تاورتے کہ اپنے ہر خلافی معاملے میں، تمہیں فالس مقرد نہ کریں، تمہیں حق مقرد نہ کریں، کم بھی مؤمن نہیں ہو سکتے، اچھا جی، مقرد کر دیا، ثالث مقرد کر دیا، تھاگر مقرد کر دیا، چلے گیا دالت میں، اس کے بعد وہاں سے فیصلہ سمر ہوا، تو بات تو یہ تھی نا، کہ تمہیں مقرد کر دیا، پھر تمہارا فیصلہ یہ تسلیم کریں، مؤمن ہو جائیں، نہیں جناب، خدا ہے کہنے والا، اور اس کے بعد جو تو فیصلہ دے، اس کے خلاف، اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ کریں، جی، اسے اعتعاد کہتے ہیں، پھر پھر کوئی پھجور کی طرح طبق کریں، دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف، کوئی گرانی محسوس نہ کریں، کہا، اسے کہتے ہیں تسلیم، اسے کہتے ہیں اسلام، دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف، گرانی محسوس نہ کریں، عزیز آن امان، یہ ہے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ، جو باہم، ہم اہنگ ہو کے ایک دوسرے کے مطابق اہد کر لے، یہ گرانی محسوس کریں، یہ کسی دوسرے کی بات کی، اور یہ کہتے ہیں، قرآن نے کہا، کہ تورا رب اس کے صاحب ہے، یہ سبھی مؤمن نہیں ہو سکتے، تا وقتے کہ، یعنی رسول جو اعتعاد کراتا تھا، یہ تو قواری نے خدا غمدی کی اعتعاد دینا، ایک مرسز کی وحاطب سے، تو یہ تو اعتعاد ہے، قواری نے خدا غمدی ہے، کہ اس کی اعتعاد میں یہی نہیں، کہ یہی سرب اعتعادیں اس کے سامنے، نہیں نہیں، دل میں بھی جرانی محسوس نہ کریں، یہ ہے عزیز عالمان رضی اللہ عنہ، یا رضوع عنہ، اور کہا، کہ وَقَانَ يَعْمَرِ اَحْلَهُ بِسْصَلَاطِ مَذْذَقَاتِ، اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام، ان کی قضیت یہ تھی، کہ اپنے رفاقات کو یہ، صلی اللہ علیہ السلام کا حکم دیتے تھے، وَقَانَ عِنْدَ رَقْدِهِ مَرْضِيَا، آپ سمجھ میں آئے یہ بات، لفظ مرضی آپ کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ ہے، رسول کا یہ شعار تھا، اور جسے آپ اتدائِ سنتِ نبوی، آپ کہتے ہیں، عزیز عالمان، اس کے تو مانے یہ ہے، کہ قوانین و خداوندی کی اطاعت اس طرح سے، کہ پھر دل کی گہرائیوں میں، بے اس کے خلاف گرانے ناسوس نہ ہو، یہ ہے وہ تیز جو مقام مومن ہوتا ہے، اور یہ نبی کا مقام بتایا ہے، ایک ہی آیت ہم نے کچکا نہیں لی، تو بات کرے کے بعد، ہم ہم نے آگئی ہو، وَبْوَنَا تَفَدُّنِنَّا، اِنَّا تَفَلْتَ سَمِيُّ الْعِلِیِ